بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری پیاری یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں کہ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں خیریت سے ہوں اور آج حاضر ہوئی ہوں ایک اور زبردست سی ریمیڈی کے ساتھ ایک اور ہی یونیک سی ویڈیو کے ساتھ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو بھی پسند آئے گی لیکن مجھے تھوڑا ساپ سے یہ گلہ ہے کہ میری ویڈیو پر ویوز بھی بہت کم ہوتے ہیں لائک بھی بہت کم ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ ویڈیو کو سکپ کر دیتے ہیں تو پلیز آپ ویڈیو کو سکپ مت کیا کریں ویڈیو کو فل واج کیا کریں تو اسی یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سی ہماری بھی ہلپ ہو جاتی ہے ویڈیو یعنی کہ تھوڑا سا آگے دو چار بندوں تک اور جائے گی تو پھر ہمارا فائدہ ہو جائے گا تو آپ بھی پلیز اسی طرح مطلب ویڈیو کو فل واج کیا کریں اور لائک بھی ضرور کر دیا کریں تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو سب سے پہلے میں نے کیا کیا ہے یہ دیکھیں یہ لیمن میں نے لے لیا ہے کافی سارے آج جاتے ہیں لیمن گھر میں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جو یوز ہو جاتے ہیں جو رہ جاتے ہیں تو پھر وہ اس طرح یہ دیکھیں ہو جاتے ہیں لیکن ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں ان کو ضائع بلکل بھی نہیں کرنا ہے یہ دیکھیں جی میں نے اس کو کٹ لیا ہے کیونکہ یہ اندر سے بلکل فریشی ہے اس میں رس بھی ہے سارا کچھ ہے بس یہ سردی کی وجہ سے مطلب فریج میں رکھے رکھے تو یہ ان کی خوشکو جاتی ہے جل لیکن ہمیں ان کو ضائع بلکل بھی نہیں کرنا ہے یہ ہمارے سکن کے لیے بہت ہی اچھے یعنی کہ ہیں یہ بہت ہی اچھے ہمیں ریزارٹ دیتے ہیں یہ دیکھیں میں نے ان کو لے لیا ہے آپ نے اب کیا کرنا ہے ایک پیس اس کو ہم فلال کر دیتے ہیں سائیڈ پر اب یہ پیس جو ہم نے لیا ہے اس کو اب ہم نے آپ کو پتہ علیم ہو جانا ہمارے سکن سے میل کچھ ایل نکالنے کے لیے اور اس میں کچھ بلیچنگ ایجنٹ بھی ہوتے ہیں جو کہ ہمارے سکن کو مطلب بلیچ کر دیتے ہیں بہت نرم لائم اور صاف شفاف اور جانا بہت اچھا کر دیتے ہیں تو اس لیے آپ کو میں اس کے سکن کے حوالے سے یوز بتاؤں گی آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے لے لینی ہے چینی لے لینی ہے جیسا کہ میں نے لے لی ہے دیکھیں جی ایسے تھوڑی سیدھر لے لینی ہے ہم نے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم نے کیا کرنا ہے جی اس کے علاوہ ہم نے لے لینا ہے جی گندم کارٹا تو یہ ادھر میں نے گندم کارٹا بھی لے لیا ہے اور ادھر میں نے چینی لے لینی ہے اب یہ دونوں چیزیں جو میں نے لے لی ہیں یہ آپ کے پاس اپشنل ہیں یعنی کہ آپ لیمو کے اس ٹکڑے پہ یا پھر چینی لگا کے جو انا آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اپنے جو انا پاؤں پہ لگا سکتے ہیں جو بلیک بلیک گٹھنے وہ جاتے ہیں گٹے بلیک ہو جاتے ہیں یا پھر کونیا بلیک ہوتی ہیں یا پھر فنگر کی جو یہ والی چیزیں ہوتی ہیں میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ بلیک ہو جاتی ہیں تو آپ ان پہ چینی لگا کے جانا یہ یوز کریں لیمو پہ تو آپ دیکھیں گے کہ کتنا ہی اچھے آپ کو ریزلٹ ملیں گے یہ آپ ایک دن چھوڑ کر ایک دن بھی کر سکتی ہیں اور یہ آپ نے اگر لگا لیا ہے اس کے بعد آپ کے پاس لیمو میں رس بچ گیا ہے لیمو باقی ہے تو پھر آپ دوبارہ سے آٹا لگا کے بھی یوز کر سکتی ہیں اس کو تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس سے بہت ہی اچھا ریزلٹ ملے گا اور بہت ہی فائدہ مند ہے یہ آپ کے لیے آپ لگائیں تو یہ جو ٹکڑا لیمو کا ہمار پس بچ گیا تھا اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے اب گھر میں جو بھی شیمپو یوز کرتی ہیں آپ وہ شیمپو لے لیں اور آپ نے کرنا کیا ہے جی شیمپو کو آپ نے اس طریقے سے آپ اس طریقے سے جانا اس پہ ڈال لیں یہ دیکھیں جی ایسے آپ جیسا کہ میں نے ڈال لیا ہے آپ نے ادھر یہ ڈال لینا ہے اور اس کا پھر ہاتھوں پہ پاؤں پہ فیس پہ مساج کریں آپ گردن پہ مساج کریں اور دیکھیں گے کہ آپ کی کتنی زیادہ میل کچیل جو کہ سابون وغیرہ سے کرنے سے نہیں اتر رہی ہوتی تو آپ کی یہ آپ لگانے سے دیکھیں گے کہ کیسے آپ کی میل گندگی اندر سے مطلب سکین کے اندر سے یہ ڈرٹ کو نکالتا ہے میل کچیل کو نکالتا ہے اور بلکل صاف شفاف آپ کی سکین کو کر دے گا آپ میرا کہنا مانیں آج آپ کے گھر میں جو بھی مطلب کہ لیمو تو ضرور ہی ہر گھر میں ہوتا ہے ہر کچن میں ہوتا ہے خواتین خاص طور پر منگواتی ہیں یہ چیزیں کیونکہ یہ شکنجی میں آج کل یوز ہوتا ہے جیسا کہ آپ کو پتہ گرمیاں ہیں سلاد میں بھی اکثر یہ یوز ہوتا ہے میرا تو گزارہ نہیں ہوتا لیمن کے بغیر میں تو گھر میں منگوا کے رکھتی ہوں تو اسی طرح پھر آپ نے اس کو سکرب کریں مطلب گول شیپ میں آپ اپنی سکین پیس کو جانا مساج کریں اور پھر صاف ظاہر ہے اس میں رس بھی باقی ہوگا لیمو بھی باقی ہوگا تو آپ نے دوبارہ سے پھر یہ گندم کاٹا اس ٹکڑے پہ لگا کے تو وہ لگانا ہے دس سے پندرہ منٹ آپ لگائیں اور اس کے بعد یہ دوبارہ آپ یہ ٹکڑا لے لیں اس پہ جو بھی شیمپو آپ گھر میں یوز کرتی ہیں وہ لے لیں اس پہ لگائیں اور اس کو پھر آپ مساج کریں ہاتھوں پے پاؤں پے جو بھی مطلب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی سکین کے جو ہیں پارس بلیک ہیں یا ان کے اندر ایسی میل کچل جم گئی ہے جو بھی اترنے کا نام نہیں لے رہی تو یہ یوز کریں تو یہ تھی میری آج کی ریمڈی امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ریمڈی پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر بھی ضرور کر دیا کریں تاکہ آپ کے ساتھ دوسروں کا بھی بھلا ہو جائے دوسرے بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئے گی تو مجھے دیں نیکسٹ ویڈیو تک اجازت اپنا دھیر سارا خیال رکھیں دعویوں میں یاد رکھیں تو ملتے ہیں نیکسٹ اچھی سی ویڈیو میں تب تک مجھے دیں اجازت اپنا دھیر سارا خیال رکھیں دعویوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ